آپ دیکھ رہے ہیں سپن نائن نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں فیضہ کازمی بیہار ویدان صبح میں نیتا پرتیپکش تجسوی یادو کی بھارت بن کے دوران غیر موجودگی اب سیاست کا مدہ بن گئی ہے ان کے گائب ہونے پر جیڈیو نے لالو پرساد یادو سے سوال پوچھا ہے جیڈیو کی نیتا نیرچ کمان نے اس کو لے کر رجت ادھیاکش لالو پرساد یادو کو خوٹووار جیل میں پتر بھیج کر یہ سوال پوچھا کہ 8 دسمبر کو بھارت بن میں شامل ہونے کی بات کہہ کر تجسوی کہاں گائب ہو گئے نیرچ کمان نے رجت کو پاریوارک پارٹی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پوری پارٹی تجسوی فوبیے سے گرسط ہے نیرچ کمان نے لالو یادو کو پتر میں لکھا ہے کہ تجسوی یادو نے بیتے پانچ دسمبر کو گاندھی میدان میں مہتمہ گاندھی کی پرتیما کے سمکش کسانوں کا ساتھ دینے کی شپت لیتی کہا تھا کہ 8 دسمبر کو وہ بھی موجود رہیں گے پر وہ کہاں لاپتہ ہے کہاں ولپت ہے یہ سپشٹ کریے ساتھ ہی آپ کو یہ سپشٹ کرنا پڑے گا کہ کیا ماننی تجسوی یادو راجنیتک آبدہ ہے کہ باڑ ہو یا پھر کورونا وہ لپ تو پائے جاتے ہیں نیرچ کمان نے پوچھا کہ آپ نے بیہار کی جنتہ کی ماتھی پر آپ اپنی چوارشیٹ ویقتیتو کو وپکش کے نیتا کے طور پر تھوپ دیا ہے اس لئے سپشٹ کریے کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں آپ پریوار کی مکھیاں ہیں اس لئے آپ کو تو ضرور معلوم ہوگا بیہار کی جنتہ کی اپیکشہ کے انروب جلد سے جلد پورا بیورو پیش کریے آپ کو بتا دیں کہ بھارت بند کے دوران تجسوی یادو کی غیر موجودگی پر سوشیل گمار موڈی نے بھی تنس کیا تھا انہوں نے کٹا شوارے انداز میں کہا کہ تجسوی بھی اب کانگریس نیتا راہول گاندھی کا انکرن کر رہی ہیں سوشیل موڈی نے کہا کہ بھارت بند کا احوان کر کے نیتا پرتیپکش خود دلی چلے گئے ٹھیک ویسے ہی جیسے راہول گاندھی کو جیسے موقع ملتا ہے وہ ویدیش چلے جاتے ہیں ویسے ہی نیتا پرتیپکش دلی چلے جاتے ہیں بیہار کے چناؤ کے سمیں بھی راہول گاندھی شملا میں پانچ دن آرام کرنے چلے گئے تھے سوشیل موڈی نے تنس بھرے انداز میں کہا کہ اسی طرح سال 2019 میں بیہار میں چمکی بخار سے بچوں کی موت ہوئی تو نیتا پرتیپکش نہیں دکھائی دیئے سال 2019 میں ہی پٹنا ڈوبا تب بھی نیتا پرتیپکش نہیں دکھائی دیئے ہماری بھگوان سے یہی کامنا ہے کہ ایسے ہی نیتا پرتیپکش ہمیشہ رہے تاکہ ہمیں سرکار میں رہنے کا موقع ملتا رہے اب جیڈیو لگتا تیجسپی یادو پر ہملاور ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ آجیٹیٹ کی طرف سے اس ماملے پر کیا کچھ پرتیقریہ سامنے آتی ہے فلال ابھی کے لیے اتنا ہی لیکن دیش اور دنیا کی تمام باقی خبروں کی لیے آپ جوڑے رہیے ایس پین نائن نیوز کے ساتھ